آج کے ٹاپک میں ہم انٹرنیٹ اور اس کے ڈیوانٹیجیز اور ڈیسڈیوانٹیجیز ڈیسکس کریں گے تو پہلے انٹرنیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ is a huge network of computer which link many different types of computers all over the world it is a network of networks which share a common mechanism for addressing computers and a common set of communication protocol for communication between two computers on the network definition basically اس کی وہی ہے جو start میں آگئی ہے وہ کیا جی it is a huge network of computers مطلب ہم نے computer networks پڑھے ہیں تو وہ جو computer networks میں کیا ہوتا ہے کہ different computers آپس میں connect ہوتے ہیں لیکن جب different networks آپس میں connect ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ بنتا ہے یہ جو وین ہم نے پڑھا wide area network وہ کیا تھا وہ basically internet ہی تھا جس میں چھوٹ چھوٹے networks مل کر ایک بڑا network بناتے ہیں اور اس میں کیا ہے کہ different types of computers جو ہیں وہ all over the world جو ہے وہ connect ہوتے ہیں اور اسے network of networks بھی کہا جاتا ہے basically اس کا جو mechanism جو مطلب اس کا purpose ہے وہ یہ ہے information share کرنا اور وہ information کیسے share ہوتی ہے ایک addressing mechanism ہے جس کی مدد سے share ہوتی ہے addressing mechanism جو کہ ہم نے ip address وغیرہ دیکھے ہوتے ہیں تو ip address کے ذریعے جو ہے ہر computer کو ایک الگ سے number مل جاتا ہے اس کا جیسے sim کا موبائل کا number ہوتا ہے اسے computer کو network کا ایک address مل جاتا ہے اور اس کے through جو ہے وہ پھر ساری communication ہوتی ہے ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ internet کیا ہوتا ہے ہے برقی 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 چیز موز انجپ کنیدے حراء شکر میں تلیمید کرنے جس طرحت تمام نهای وجہ اینجا جیبت قطعہ اینجا برقی سمجھو herbانیج تحت رای جنید جیب برقی 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 برای برای موجود انجپ شکر لیگتنید آراد اینجا اچھا لیمانی طرح برقی قیرہ کنید برای ایرام بارم کار پورید ایرام کسیتی کنید رہی تیور کنید جا و تایرام کنید سوی مطر میں بلاس کیونکات سیستن دیوان کمید باستی قیقتی نیزا کنید ایرام کنید تلواند کی طورت مکنید ایرام کنید اور اس وقت کنید باستی طورت آنهاد رو کوسپنید خوروش تکستی آنهاالی بحافظ پکت شخص و تجربت موسیقی 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 اس ویڈیو میں بسیکلی جو آپ کو پرسن نظر آرہی تھی یہ وہ کو فاؤنڈا ہے انٹرنیٹ کے اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ ملکے انہوں نے انٹرنیٹ جو ہے وہ یہ انوید کیا اس کی ساری تکناہرو جی اور اس کا مقصد کیا تھا انفرمیشن شیریگ ایک اور چیز انہوں نے اس میں یہ کہی کہ انٹرنیٹ کو کون اون کا رہا ہے تو کوئی بھی انٹرنیٹ کو اون نہیں کہا رہا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب انٹرنیٹ کے مالک ہیں مطلب اگر آپ انٹرنیٹ سے کونیکٹیڈ ہے آپ کی سسٹم سے انفرمیشن جو آپ دوسرے سسٹم کو جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پارٹ آف انٹرنیٹ ہے اگر آپ نہ ہوں آپ اپنا سسٹم بند کر دیں آپ کی انفرمیشن نہیں جائے گی وہ انفرمیشن انٹرنیٹ سے وینشڈ ہو جائے گی غائب ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ پارٹ تھے تو وہ والا چیز جو ہے وہ اکسیسیبل تھی یہ ہو گیا اس کے بعد پھر انڈ پہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو اس کا بیسک پرپس تھا وہ یہ تھا کہ انفرمیشن شیرنگ اور دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن اور پھر انہوں نے انڈ پہ یہ بھی کہا کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے آپ اس کے بغیر آپ کا گزارہ نہیں تو بہتر ہے کہ ہمیں انٹرنیٹ use کر رہنا چاہیے in better sense تو یہ انٹرنیٹ کی ایک basic brief history تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ work کیسے کرتا ہے اس کی بھی ایک ویڈیو ہے تو اس کو دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کو بھی explain کروں گا کہ یہ کیا ہے ابھی ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں ہمیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جیسا کہ سب سے پہلے یہ کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ data کیسے transfer ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ سیٹلائٹ سے data جو ہے وہ transfer ہو سکتا ہے لیکن ہم سیٹلائٹ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں کافی expensive پڑے گا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ fiber optics use کرتے ہیں اور fiber optics کے ذریعے جو ہے یہ data ہمارے گھر ہو تک پہنچتا ہے اور ہم اس کو use کرتے ہیں اور یہ جو data جیسے آپ کی یہ ویڈیو ہے تو یہ جو بھی data internet پہ store ہوتا ہے different websites کا وہ data centers میں پڑھا ہوتا ہے وہ data centers میں SSD hard disk کا انہوں نے نام دیا ہے یہ special storage device ہوتی ہے hard disk کی type and latest جس میں سارا data جو ہے وہ store ہوتا ہے اس کے بعد IP address کی بات کی گئی ہے IP address جو ہے وہ ہم نے web terminologies میں پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد ISP کا بتایا گیا internet service provider ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ وہ company ہوتی ہے جو میں internet provide کرتی ہے اس کے بعد DNS address کے بارے میں کہ کس طرح سے ہر website کو ایک address جو ہے وہ اس کا ایک تو IP address ہوتا ہے ایک اس کو DNS address جو ہے وہ دیے رہی جاتا ہے ایک نیم جیسے facebook ڈاٹ کام youtube ڈاٹ کام قسم کا جو بھی درمیان میں ہر ڈر آئے گی اس میں سے یہ پاس ہو جاتی ہے اور fiber optics میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو data transfer ہوتا ہے یہ light کی فارم میں ہوتا ہے تو وہ جو light کی فارم میں data transfer ہوتا ہے اس کو ہمارے جو گروہ میں router لگا ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ سے electric signal میں convert کرتا ہے اور ہم اپنے system پہ data جو ہے وہ use کر لیتے ہیں اور اگر آپ موبائل سے cellular data use کر رہے ہیں جیسے یہ ڈیفرنٹ موبائل نیٹ ورکس ہوتے ہیں موب لنک ہے یا zonk ہے تو وہ ہم جو ہے ان کے موبائل towers سے connect ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ جو towers ہوتے ہیں ان کو بھی جو انٹرنیٹ مل رہا ہوتا ہے وہ fiber optics کے ذریعے مل رہا ہوتا ہے اب آپ آ جاتے ہیں اپنے main topic اور وہ ہے advantages اور disadvantages of internet تو انٹرنیٹ کے advantage اور disadvantages ہم آج discuss کریں گے advantages mostly ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ familiar ہیں بس امین سے ایک دفعہ جو ہے وہ go through ہو جائیں گے سب سے پہلے advertising انٹرنیٹ جو ہے وہ اس وقت advertisement کا بہت بڑا source ہے آپ اسے commercial purpose کے لیے use کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ads جو ہیں وہ جس طرح سے ڈی وی کمرشلز دی جاتے ہیں اس طرح سے انٹرنیٹ پہ social networks پہ ads دی جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ youtube پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ads جلتی ہے even جو آپ facebook use کرتے ہیں instagram use کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی ads نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جو آپ کو ads نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ different companies جو ہیں وہ facebook, instagram یا youtube وغیرہ کو پے کرتی ہیں تو پھر آپ کے جو بھی social media platform ہے وہاں پہ آپ کو ads جو ہیں وہ display ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی page like نہیں بھی کیا ہوا لیکن وہ آپ کو show ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ آپ نے اس سے related کوئی activity کی ہوتی ہے آپ کے ساری activity track کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس سے related جو ہے وہ یہ ads آپ کے screen پہ show کروائی جاتی ہیں اور یہ جو آپ کو ads کی فارم میں pages نظر آتے ہیں انٹیو پر sponsored لکھا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ add ہے یہ page آپ نے live نہیں کیا ہوا information internet جو ہے وہ information کا بہت بڑا source ہے کسی بھی قسم کی information آپ کو چاہیے وہ آپ کو internet سے available ہوگی چاہے آپ نے کچھ learning کا کام کرنا ہے یا کسی اور طرح سے کوئی آپ کا کام ہے اور آپ کو اس کے particular topic ہے about آپ کو information چاہیے like weather forecast چاہیے آپ کو اس وقت information چاہیے کہ کسی دنیا کے country میں یا کسی city میں اس وقت کیا weather conditions ہیں یا کیا news ہیں ہر قسم کی information جو ہے وہ آپ کو internet سے ملے گی اس کے علاوہ search engines اس پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں search engines کیا ہوتے ہیں وہ applications یہ websites ہوتی ہیں جہاں سے آپ internet پہ different قسم کی searches کر سکتے ہیں اور سب سے common جو اس کے لئے platform use ہوتا ہے وہ google ڈاٹ کام ہے اس کے علاوہ bing ڈاٹ کام بھی use ہوتا ہے ask ڈاٹ کام بھی ہے اور youtube یہ yahoo ڈاٹ کام بھی ہے تو ڈیفرنٹ search engines ہیں ان سے ان پہ جب آپ search کرتے ہیں تو آپ کو اپنی جو information آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے desktop screen پہ آ جاتی ہے اس کے بعد ایمیل انٹرنیٹ پہ جب آپ نے کوئی messages letters وغیرہ send receive کرنے ہوتے ہیں تو آپ ایمیل use کرتے ہیں news انٹرنیٹ کی help سے جو ہے وہ آپ news جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ aware رہ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کسی بھی country کی جو news ہے وہ ہر وقت آپ کے screen پہ ہو سکتی ہے جو آپ چاہ رہے ہوں گے پھر آج booking air tickets یہ airline system یہ سارا اب online ہو گیا ہے آپ نے کوئی ticket وغیرہ book کروانی ہے تو آپ کو ان کے office میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جو انٹرنیٹ سے ان کی website open کریں وہاں سے وہاں پہ اپنی destination اور date and time وغیرہ سارا اپنی details بتائیں وہ آپ کو جو flight available ہوگی وہ بتا دیں گے آپ اپنی مرضی کی flight جو ہے وہ اور وہاں سے ایون اپنی مرضی کی seat بھی select کر سکتے ہیں ساری booking payment وغیرہ جو ہے وہ online ہوتی ہے job search انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ آپ job searching بھی کر سکتے ہیں بہت سے companies ہیں جو اپنی websites پہ different jobs post کرتی ہیں اس طرح اس کے علاوہ بہت سے specific websites ہیں جو کہ job searching کے لیے use ہوتی ہیں جیسا کہ پاکستان میں جو سب سے popular ہے وہ ہے rosie.pk جہاں پہ آپ اپنی cv وغیرہ جو ہے وہ update کر دیتے ہیں اور جو employer ہوتا ہے company جنہوں نے hiring کرنی ہوتی ہے وہ وہاں پہ اپنی jobs وغیرہ post کرتے ہیں تو next entertainment entertainment کا بہت بڑا source ہے internet کسی بھی قسم کی information یا entertainment آپ چاہتے ہیں تو internet آپ کو facilitate کرے گا آپ نے game کھیل لیا ہے movies دیکھنی ہے music سننے matches دیکھنے online ویڈیو دیکھنی ہے ہر facility جو ہے وہ آپ کو available ہوگی research internet جو ہے اس پہ آپ کسی بھی قسم کا research work کرنا چاہیں تو آپ کو help مل سکتی ہے ایک ہوتی ہے search اور ایک ہوتی ہے research search تو یہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کی information چاہیے کسی topic about کسی product about کسی country about research یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی project کر رہے ہیں کوئی thesis کر رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کے about extra knowledge چاہیے تو گا even google نے اس کے لیے ایک special search engine بنایا ہے جو کہ google scholar کے نام سے ہے وہاں پہ آپ جا کے جب سرچ کرتے ہیں تو آپ کو جو بھی اس topics literature review جو literature available ہوتا ہے books یا journals وغیرہ جو کہ technology کے magazines ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ وہاں پہ ملیں گے education with the help of internet you can apply for admission in universities of world and can also study virtually اب جیسے اب ہم study کر رہے ہیں تو یہ virtual study ہے تو یہ آپ internet کی مطلب سے possible ہے اس کے علاوہ آپ نے کہیں پہ apply کر نا کوئی جیسے بہت سے لوگ باہر foreign universities میں apply کرتے ہیں تو وہ پہلے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے اپنی information جو ہے via internet جو ہے email کے through forward کرتے ہیں admission وغیرہ جو ہے ان کا online ہی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے internet جو ہے encyclopedia 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 نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی جو information ہے وہ ہر وقت اور ہر طرح سے available internet پہ آپ کے پاس یہ facility available ہے آپ کوئی information کسی بھی topic کے بارے میں اور پھر اس topic کے بارے میں بھی detail information جو ہے وہ ملے گی آپ google پہ search کریں کسی topic about وہ سرچ کرتے ہیں کمپیوٹر تو وہ آپ کو 20 30 کروڑ results دے گا اس کے about مطلب اتنی information یہاں پہ پڑی ہوئی ہے پھر online training internet آپ دے سکتے ہیں online training multiple ways میں ہو سکتی ہے for example کچھ لوگ online cooking classes چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم بھی online microsoft word excel اس کی classes لے رہے ہیں تو training ہے مطلب آپ کہیں پہ جانا نہیں پڑے گا آپ کو کوئی اس کے لیے even آپ کو fee بھی pay نہیں کرنا پڑے گی آپ کو ڈرائنگ سیکھ نی ہے آپ یو ٹیوب پہ جائیں آپ کو ڈرائنگ کرنے کے آرٹ ورک کرنے کے جو ہے وہ ساری گایڈ لائن آویلیبل ہوگی آپ نے ایک لیپ ٹاپ اس کو کھول کے ٹھیک کرنا ہے آپ کے پاس ساری ڈیٹیل ہیں آپ کا انٹرنیٹ نہیں چاہر رہا اس میں ساری انفرمیشن ہے آپ کے موبائل کا موبائل کیسے ریپیئر کرنے اس کی ٹریننگ آویلیبل ہے ٹھیک تو ہر ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہیں ان کے اوپر آن لین ٹریننگ کلاسیز پیڈ بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ تو موسی فری ہوتی ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ جو بھی نالیج ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ موسی جو ایسے یوٹیوب پہ ہے آپ نے جس ویڈیو اوپن کرنی ہے اس میں آپ پر پروسس بتایا ہوگا آپ اس کو فالو کریں تو آپ جو ریزرڈ ہیں وہ ہاں تک پہنچ سکتے ہیں آن لین میڈیکل گائیڈنس انٹرنیٹ پہ بہت سی ایسے ویب سیٹ ہیں جہاں پہ آپ کو ڈیفرن قسم کی آپ کہلیں کہ جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہیں ان کے ایسے مل جاتی ہے اگر آپ ایسی ڈی ٹی ہے تو آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے یا آپ کو ایسے قسم پر آپ ایک ایسے لیٹ ہیں تو آپ کے علاوہ جو بیماری ہوتی ہیں ان کی کیا سیمٹمز ہیں ان کی کیا آپ کہلیں کہ ٹریٹمیٹس ہیں یہ ساری انفرمیشن جو ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے ایون آپ کسی بھی میڈیسن کے بارے میں اگر آپ کو نہیں بتا کہ یہ کس چیز کی ہے آپ جو نہیں نہیں یاد رہتا آپ جیس اس کا نام جو ہے گوگل کریں آپ کو پتا چال جائے گا یہ کس چیز کی لئے ایون یہ بھی پتا چال جائے گا کہ اس کے سائی انفرمیشن شیڈنگ کرنی ہے انٹرنیٹ کے تھو ہو گی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک اکاونٹ سے دوسرے اکاونٹ میں پیسے ٹرانسپر کرنے ہے تو آپ کو تین سے سات دن تک کا ٹائم دیا جاتا تھا وہ سارا چیک بکس پہ ریجسٹر پہ نوٹ ہوتا تھا لیکن اب ایسے نہیں اب آپ نے یہاں سے ڈیٹا وہ اپنا اپڈیٹ کرنا ہے مطلب آپ نے پیسے جمع کروائے ہیں کسی اکاونٹ میں ٹرانسپر کروانے کے لیے دوسرے سسٹم پہ اس کی انفرمیشن پہنچ جائے گی اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو دوسرا بندہ وہ ریسیو کر سکتا ہے ای کامرس الیکٹرونک کامرس آن لائن جو بزنس چل رہے آن لائن یہ ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہیں دراز ڈائڈ پی کے اور الی بابا ڈاٹ کام اس طرح کی بہت سی ویب سائٹ ہیں جو کہ آن لائن آپ کو شاپنگ کی فسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں ای کامرس الیکٹرونک کامرس مطلب کامرس ہوتا ہے تجارت بزنس جتنا بزنس انٹرنیٹ کے تھو ہو رہا ہے وہ ای کامرس کہلاتا ہے اب تو بلکہ موبائل پہ بھی ہو رہا ہے آپ پتہ ڈیفرنٹ ایپ آگئی ہیں یہ جو آن لائن شاپنگ کے جو پلیٹ فارم تو وہاں اس کو ایم کامرس کہتے ہیں موبائل کامرس پھر آن لائن ریزرٹ یونیورسٹری کالجیز کے جو ریزرٹ آن لائن آتے ہیں بہت سی یونیورسٹری ہیں جیسے آپ آن لائن آتے ہیں پہلے گزر آتی ہے اب جس آن لائن اس پہ ویب سیٹ پہ اپلوڈ ہو جاتا آپ اپنا رول نمبر ریزرٹری نمبر یا جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ پروائیڈ کریں آپ کو آپ پتا چال دے گا پھر چیٹ کسی بھی قسم کی کسی سے آپ نے بات چیت کرنی ہے کوئی میسیج بغیرہ سینڈ کرنا ہے یا جس ویسے چیٹ کرنی ہے تو انٹرنیٹ آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے میسیج سینڈ اور ریسی کر سکتے ہیں فائنل جو ایڈوانٹیج جبھی ہم آج ڈسکس کریں گے وہ ہے کمیونی کیشن انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کمیونی کر سکتے ہیں آپ کمیونی کمیونی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمیل یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل ویز کے ذریعے کمیونی کر سکتے ہیں کسی دوسرے پرسن کے ساتھ اب آج جی انٹرنیٹ کے سب سے پہلے یوز آپ سم انفیر مین ریسورس انفیر مین ریسورس کے مطلب کیا ہے کہ جو انفیر طریقہ کار ہے اس کو ایڈاپٹ کرنا مثلا سم پیپل یوز سم انفیر مین ریسورس پرچیز گوڈز انٹرنیٹ اینڈ جنریٹ فیک ویزا کار نمبر دیٹ ریزرڈ انٹو بگ لاز فار کمپنیز مطلب جیسے آپ آن لائن پرچیسنگ کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے اگر جو کمپنیز وہ بھی بہت فراڈ کرتی ہے آپ نے مانگوایا کچھ ہوتا ہے تو یوزر کے انٹ سے بھی مطلب جو کسٹمر ہے اس کے انٹ سے بڑے فراڈ ہوتے ہیں مثلا کہ غلط آرڈر کار دینا یا کچھ لوگ ہمارے ہاتھ ادھر زیادہ چلتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں دے دیتے ہیں تو وہ غلط نمبر یا تو اس سے ٹرانزیکشن نہیں ہوتی یا وہ نمبر کسی اور کا ہوتا ہے اور اس کی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو اس طرح کے کام بھی لوگ کرتے ہیں پھر ہیکنگ آف ڈیٹا انٹرنیٹ ترائی ٹو ہیک ڈیٹا انفرمیشن آف ادھر پیپل اس کی فیس بک کی تو آپ اگر اس میں ٹوانٹی پرسنٹ سٹونٹس اگر بیٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں تو اس میں ایک سو بیس پرسنٹ آئے ہوں گے جن کا کام نہیں ہے اس نے بھی جوائن کیا ہوگا کہ کسی طرح سے ہیکنگ آجے مطلب ہی ہمیں شوک ہوتا ہے کہ ہم کسی کا فیس بک وارڈ سیپ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہیک کر سکے تو ہیکنگ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے اتنا ایزی نہیں ہوتا آپ کو یوٹیوب پہ یا دوسرے ویب سائٹس پہ اکثر ایسی ویڈیوز ملتی ہیں کہ جی داس منٹ کی ویڈیو میں آپ کو بتا جاتے ہیں کہ فیس بک کیسے ہیک کریں گے یوٹیوب یا دوسرا یہ انسٹا کیسے ہیک ہوگا اتنا ایزیلی ہیک نہیں ہو سکتا ویب سیٹس کے اوپر بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن جو لوگ ہیک کرتے ہیں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ نالج ریکوائر ہوتا ہے اور وہ نالج پہلے گیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کام کی طرف آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہیکنگ نہیں ہوتی ہیکنگ ہوتی ہے اور لوگوں کی انفرمیشن پرسنل انفرمیشن ایون اکاؤنٹ یہ جو بینک اکاؤنٹ فائنینشل انفرمیشن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مس یوز ہوتی ہیں سائیبر کرائمز سائیبر کرائمز جتنا انٹرنیٹ کا یوز پڑھتا جا رہا ہے اور سائیبر کرائم بھی پڑھتا جا رہا ہے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ قسم کے کرائمز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ فیک آئیڈیز بنا آکے جو ہے وہ بلیک ملنگ ہو رہی ہے ملٹیپل ویس سے جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ سائیبر کرائمز میں آتا ہے پھر آجی ویسٹنگ آف ٹائم انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کا بھی بہت بڑا ایک وجہ بان رہی ہے مطلب کہ آپ ایک دفعہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آن کر لیں چاہے وہ یوٹیوب ہے انسٹرگرام ہے ٹک ٹاک ہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ جو ہے وہ لاغ ان ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ جس سکرول کرتے جاتے ہیں اور وہ انڈ لائن انڈ لیس ٹائم لائن نہ وہ ختم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ آپ اس کو قوٹ کرتے ہیں مطلب آپ جتنا سکرول کرتے جائیں گے وہ نیو سے نیو پوسٹ آپ کو دکھاتا جائے گا تو یہ ہے کہ یہ ویسٹنگ آف ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ چاہیں آپ پازٹیو پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پانچ گھنٹے جو آپ وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس میں سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نکال لیں جو آپ اپنی گرومنگ کے لیے یا بیٹرمنٹ کے لیے یوز کریں پھر آجی وائرسیز انٹرنیٹ سب سے بڑا سورس ہے جو وائرس کا جو بک وائرسیز ہیں وہ انٹرنیٹ کے طرح پھیلتے ہیں اگر آپ کا سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہے اور پھر کوئی چانس نہیں اس میں وائرس ہے اگر آپ یو ایس بی نہیں لگاتے دو ہی چیزیں ایک وائرس جو پھیلتا ہے ایک انٹرنیٹ سے ایک یو ایس بی سے زیادہ انٹرنیٹ سے کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم کوئی ایمیل اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ وائرس اٹیچ ہے ہم انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤنڈوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی وائرس اٹیچ ہو سکتا ہے تو ملٹیپل اس کے جو ہے وہ سورسیز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بگ سورس آف وائرسیز ہے سیکیورٹی پرابلمز بڑھ گئی ہیں جب سے انٹرنیٹ آیا ہے سیکیورٹی پرابلمز کس طرح سے بڑھ گئی ہیں کہ جتنے بھی سیکیورٹی سسٹمز ہوتے ہیں یا آپ یہ کہہ لیں آپ کے جیسے ایمیل آئی ڈیز ہیں آپ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں آپ نے اپس اپنے موبائل میں کی ہوتی ہیں تو یہ ویسے تو یہ ہر چیز پاسپرٹ پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے آپ نے پین کورڈ رکھے ہوتے ہیں آپ نے یہ پیٹرنز لگائے ہوتے ہیں موبائل پہ کوئی پاسپرٹ لگایا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ ہو سکتی ہے کیونکہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ آپ کا یہ ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں آپ کے پاسپرٹ پین کورڈ وغیرہ اور پھر اس کو میس یوز کیا جا سکتے ہیں انکریز آپ ایکسپنس ایکسپنس بھی بڑھ گے جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو پھر آپ دیفنیٹلی آپ کو پیکجز کروانے پڑیں گے یا آپ کو کوئی انٹرنیٹ کا کنیکشن لینا پڑے گا تو وہ آپ کو ایکسٹرا چارجز پی کرنا پڑیں گے پھر ہے ایموریلٹی انٹرنیٹ پہ کچھ ایمورل ایکٹیوٹیز پہ ہوتی ہیں بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو ٹیکسٹ پکچرز موویز ایسی ہیں جو ایمورل ہیں اور مطلب کہ سرٹن آپ کہہ لیں کہ جو ایک ایج گروپ ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں اب اس میں اور بھی اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے یوٹیوب ہے تو یوٹیوب پہ آپ کو مطلب یہ کہ یہ اس میں ایسی ایسا ڈیٹا بھی ہے کہ جس ڈیٹا پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جو ہے وہ مائنڈ کو برین کو نیگٹیو سائٹ پہ لے کے جا سکتا ہے اب ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ لوگ ایکشن ویڈیوز ریکارڈ انفرمیشن فیلٹر کرنا آپ نے ایک چیز سرچ کی ہے اب سرچ کریں ریم یا ایون ڈیس اڈوانٹیجز آپ انٹرنیٹ ہی سرچ کریں گوگل پہ تو آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی بیس چالیس پچاس لاکھ جو ہے وہ اس کا ریزرٹ سار جنگے پچاس لاکھ میں سے آپ اوپن کرتے ہیں ہمیں وہ چیز مل جائے ٹھیک نہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ تو نیٹ پہ آئی تو ایسے نہیں ہوتا وہ کسی دوسرے چوتھے پانچ پیج پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن انفرمیشن کو فیلٹر کرنا بھی سوڑا سا ایک مشکل کام ہے اچھا اب یہ بھی ایک چیز دیکھ 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 سوشل میڈیا پہ ایک اکاؤنٹ ہے آپ کوئی پیج بنا لیتے ہیں وہ سیاست سے ریلیٹیڈ ہو سکتا ہے اور اس میں آپ انفرمیشن اپلوڈ کرتے جائیں کسی ایک پرسنیلٹی کے کسی ایک پرسن کے بارے میں کسی ادارے کے بارے میں کسی ایک سٹی کے بارے میں کسی مذہب کے بارے میں اور ایک خاص قسم کا پوائنٹ آف یو اس پہ لگاتے جائیں لگاتے جائیں لگاتے جائیں اب وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے تو اس چیز کی کیا گرانٹی ہے کہ جو آپ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک اب یہ ریسنٹلی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کمپین چلی تھی کہ جب ہم سرچ کرتے تھے لازٹ کیلیف آف اسلام تو جو قادیانی ہے ان کی ڈیٹیل آ رہی تھی اب وہ دیکھیں نا اگر کوئی نان مسلم ہے ہم تو مسلم ہمیں پھتا جب وہ سرچ کرے گا تو انفرمیشن اس کے ملجے گی وہ قادیانی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انفرمیشن جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ ایک ریٹ بھی نہیں ہے پرسنل ڈیٹیل آپ کی پرسنل ڈیٹیل چوری ہو سکتی ہیں اب دیکھیں آپ نے جو موبائل پہ اپنے ٹک ٹاک بھی یوز کرتے ہیں وہ پہ لگے ہوتے ہیں وہ پہ آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے بے شک آپ نے اس کو ہائیٹ کیا ہو ہے لیکن پھر بھی چوری ہو سکتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ تک ٹاک بناتی ہیں اور اس کو جو اپنا اکاؤنٹ پبلک نہیں کیا لیک ہوتا ہے تو پرسنل انفرمیشن یہاں سے اس کے چوری ہونے خدش ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا یہ جو آپ موبائل فون پہ دیکھتے ہیں دیفرنٹ میسیجز آتے ہیں کہ فلان برینڈ پہ یہ ایک سیل لگی ہوئی ہے یا فلان پیکیج آپ کروا لیں مطلب ڈیفرنٹ میسیجز آتے ہیں ایک دن میں کوئی دس بارہ ایسے میسیجز آجیتے ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے تو جو میسیجز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے میسیجز آپ ایمیل کی فارم میں آتے ہیں انوانٹی ایمیل تو انوانٹی ایمیل ہوتی ہیں جو مسلسل آتی رہتی آتی رہتی ہیں یہ سپیم کہلاتی ہیں مطلب کہ ابھی آپ جو یہ فیس بک کے لیے یوٹیوب یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے آپ نے جو جی میل آئی ڈی بنایا ہے اس کے میلنگ اکاؤنٹ میں جائیں وہاں پہ جا کے چیک کریں اتنی زیادہ ایمیل آئی ہوں گی جن کا آپ کو نہ پتہ ہے نہ آپ کو ریکوائر تھی لیکن وہ بیجی جا رہے ہیں بیجی جا رہے ہیں تو ہمیں تو یہ چیز اتنی فیل نہیں ہوتی سپیم کیونکہ ہم ایمیل یوز نہیں کرتے ہم ایمیل یوز کرتے ہوں تو پھر ہمیں یہ تھوڑا سا پرابلم فیل ہو لینگویج پرابلم بھی ہمارے لیے کہ ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں لیکن انگلیس سے ہم اتنے فیملیر نہیں سم ٹائم ایسے ہوتا ہم کچھ چیز سرچ کرتے ہیں وہ ہمارے کام کی ہوتی ہے لیکن چونکہ ہمیں کچھ لوگوں کو وہ انڈرسٹیننگ میں مشکل ہوتی اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ کچھ کام کی انفرمیشن بھی ہوتی ہے جیسے آپ یوٹیوب سے کوئی ویڈیو سرچ کریں تو کوئی ٹوٹوریل ہیں کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کے کوئی گرافک ڈیزائننگ کے ویب سائٹ بنانے کے اب وہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اچھا جو اچھا ٹوٹوریل مل رہا ہے وہ مل رہا ہے انگلیش میں تو آپ جب انگلیش میں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل آتی ہے ایک آپ نیو چیز سیکھ رہے ہیں وہ انگلیش میں سیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بجائے اس چیز جو چیز کام کرنا شروع کیا اس پہ وہ کام کریں یا فوکس کریں وہ اس سے چھوڑی دیتے ہیں کیونکہ انگلیش ہی سمجھ نہیں آرہی تو پھر اس کے اندر جو ٹیکنیک آلیٹیز ہیں وہ کیسے سمجھ جائیں گی تو یہ ڈیس اڈوانٹیجز تھے جی اور ایڈوانٹیجز تھے جو آج ہم نے دیکھ انٹرنیٹ کے اس کے علاوہ بہت س انٹرنیٹ کے ایڈوانٹیجز گوگل سے مل سکتے ہیں آپ وہ چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں تو ٹاپک جو آج ہم یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں